موسیقی السلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ آئیشہ ناس میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھ صاحب آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار اچھا کون خط جو بائیڈن جو بائیڈن کا خط ایک زمانے میں آپ تفسرہ کیا کرتے تھے فون نہیں آرہا تھا آپ بتاتے تھے ہو سکتا آج ہے بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ ہی دیا میں انتظار ہی نہیں کر رہا جو مجھے کوئی انتظار نہیں ہے لیکن یہاں پر تو انتظار بھی نہیں تھا نہیں دیکھیں اس وقت تو یہ تھا کہ یہ تو بھاگ دار بڑی ہوئی اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک فون کال ہو جائے مجھے یاد ہے موید یوسف جو کہ ان کے نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائیڈر تھے وہ تو وہاں جا کے انہوں نے ٹینٹ لگا لیا تھا وائٹ آوس کے فائد بعد میں شکایت بھی کی تھی اور بعد میں پھر کسی انٹیویو دیتے ہوئے کسی بریٹش کو پھر شکایت بھی کی شکوا کر دیا نا کہ ایسے کیا ہمارے ساتھ اسی جو مرضی کر دی رہی ہے نا وہ آستے ہیں نا کوئی پرواہ نہیں تو بہرحال وہ میں سمجھتا ہوں کافی شرمندگی کا باعث تھا وہ اور ان کی طرف سے ایک پیغام تھا بڑا کلیر کٹ پیغام پھر مل گیا پھر اسی لئے خان سب ناراض بھی تھے پھر وہ ڈانلڈ لوگ کے اوپر ساری ناراضگی نکالی حالانکہ ڈانلڈ ٹرمپ ان کو بہت سوٹ کر رہے تھے جب ان سے مل کے آتے تھے لیکن جو بائیڈن نے انہیں وہ قبولیت نہیں دی لیکن یہاں پر تو عجیب ہی ہو گیا فون کال سے نیکس لیول خط آ گیا اچھا خط میں کسی ایک پہلو کوئی ڈریس نہیں کیا گیا ہم آپ سے اس میں بھی تعاون کریں گے اس میں بھی تعاون کریں گے اور دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ انشورنس پولیسی ہے ون پیج پاکستان میں تو یہ خط اور امریکہ کی قبولیت بیسے ہی ہے دیکھئے امریکہ نے آج تک کسی حکومت کو پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے انہوں نے مارشل لوگ امتیں ایکسپٹ کر لی انہوں نے ہائیبریڈ ریجیم ایکسپٹ کر لی انہوں نے کیا نہیں ایکسپٹ کیا وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے تو یہ ریجیم جو ہے ان کے مفاد کے خلاف نہیں ہے خان صاحب کی ریجیم جو تھی وہ بھی ان کے خلاف نہیں تھی مگر خان صاحب کے جو کچھ لفظی کاروائی تھی وہ تھوڑی سی بتتمیزی تھی اس میں اور ایک سوپر پار کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے نہ ہی آپ سعودی ریبیا کے ساتھ ایسی بات کر سکتے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ پک اپ کیے ہوئے تھے صرف سعودی ریبیا نے نہیں پک اپ کیے سی آئی ای بھی پک اپ کرتی رہتی تھی اور خان صاحب اپنی پرائیویٹ کانورسیشنز میں تو بہت باتیں کر جاتے تو خان صاحب کی باتیں ساری پہنچی نہیں تھی وہاں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ بچارے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی یہ پی ٹی آئی والوں نے ہاں لابنگ یہ کرتے رہے اور خط شبا شریف صاحب کو آگے شبا شریف صاحب نے بھی کوئی لابنگ کی ہے خط کو لکھوانے کی نہیں مگر آپ کوئی یاد ہونا چاہیے کہ اس خط سے قبل ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی وہ میٹنگ میں امریکن ایمبیسٹر سرائی میسٹر کو ملے تھے اور اب جو بائیڈن کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور امریکنز کے تو میشہ افواج پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ بڑے اچھے طلقات رہے ہیں اور پرائیوٹلی جو مرضی ایک دوسرے کے بارے کہہ کہتے رہے ہیں مگر پربلک میں اور ڈپلومیٹکلی سپیکنگ مجھے نہیں یاد کہ کب طلقات خراب تھے حکومت کے ساتھ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ تھا بالکل بھٹو صاحب نے ایک نیا بلوک بنانے کی کوشش کی تھی ایک اسلامی بلوک بنانے کی کوشش کی تھی جس کے ساتھ انڈیا والے بھی ناراض ہو گئے بھٹو صاحب نے پھر نائنٹی سیمیٹی فور میں ایک یہاں اسلامی سمیٹ کی تھی ان کا خیال تھا کہ ایک میں نیا بلوک بنا لوں جس کا بکوز ہم نیوکلی پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو ویل بی دی لیڈرز آف دات اسلامی بلوک تو لاہور میں پھر وہ اسلامی سمیٹ ہوئی تھی کذافی صاحب بھی آئے تھے وہ بھی سارے آئے تھے کذافی صاحب نے پیسے بھی دیئے اس کے لیے تو یہ سب کچھ ہوا اور بھٹو صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا تھا امریکنز ڈینٹ لائک ہم پھر انہوں نے ایک لیٹر لہر آیا تھا نہیں وہ جو لیٹر لہر آیا تھا وہ بھی اسی قسم کا لیٹر تھا ہے نا وہ کچھ نہیں تھا بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جب یونائیٹی نیشنز میں یہ ریزولوشن ہو رہا تھا بنگلہ دیش کی اوپر تو بھٹو صاحب کی کوشش تھی کہ پاکستان کے حق میں ہو مگر یونائیٹ نیشنز میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوا پولش ریزولوشن تھا تو بھٹو صاحب نے وہاں کوئی کاغذ پڑھے ہوئے سامنے تو انہیں لے کے پھاڑ دیئے بھڑے درامے کے ساتھ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو سی وڑو کیا 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 تو بھٹو صاحب پتہ یہ چلا کہ وہ بات یہ تھی کہ جی وہ ریزولوشن تھا جس کو انہیں پھڑا ایکشلی وہ ریزولوشن نہیں تھا اچھا جو ملا انہیں دراما کیا تو بھٹو صاحب کرتے تھی اس قسم میں درامے اب وہ عمران خان صاحب نے بھی اسی قسم میں درامے کرنے کی کوشش کی مگر امریکن انٹرونشن ایران میں ہوئی in the early 1950s British and American انٹرونشن to regime change اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے آئی بی نے اس وقت ایک conversation تھی جو کہ بگ کی تھی بھٹو صاحب نے اس کو بھی حالہ دیا کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا وہ کسی اور امریکن ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا اور آئی بی نے اس کے فون ٹیپ کیا تو اس میں جب بھٹو صاحب کوئی چھٹی ہوئی تو اس نے فوراں کہیں اٹھا کے فون کیا اور اس نے صرف اتنا کہا he's gone مطلب ہے کہ چھٹی ہوگی بھٹو دی تو وہ بھٹو صاحب نے اس کے بعد میں کافی اس کی کیج تین ہوئی کہ دیکھو جی انتظار کر رہے تھے مگر یہ خان صاحب کا اس کے بعد پہلا ہی incident ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرمپ اب لوگ پوچھ رہا ہے جی کہ ڈرنل ڈرمپ آئیں گے اور وہ فون کریں گے ابھی مشاہد حسین صاحب نے بھی اس کے ذمکے کو بات کی انہوں نے بھی یہ کہا ہے شبر زیدی نے بھی کہا ہے شیر عفض المروض صاحب امکان آزاہر کریں کہ نومبر تک ہی ہے یہ نظام اچھا میں نہیں اتفاق کرتا مگر let's wait till نومبر پھر دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہونا کوئی فون کال کے ساتھ اس گورنمنٹ کی چھٹی نہیں ہونی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی تو اس لیٹر کے ساتھ ہونا کیا ہے یہ لیٹر is a strong measure of support دیکھیں IMF کا آنا یہ لیٹر کا ہونا میٹنگز ہونی سعودی ریبیا کے ساتھ تعلقات ریسٹور ہونے پھر یہ سعودی انویسمنٹ نے آنا ہے بہت کچھ ہونے ابھی اور آخری جو بہت important چیز ہے جس کو again میں یہ کہوں گا کہ یا تو ساری establishment اور government جو ہیں اس کو پتا نہیں وہ ہو کیا رہا ہے اور مشاہد حسین صاحب کو ہی پتا کیا ہو رہا ہے ابھی جو عساق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا جائے فیصلہ نہیں ہوا مگر غور کیا جائے تو مشاہد حسین صاحب نے پھر ایک بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عساق ڈار صاحب نے ایسی بات کی ہے یہ بات تو کرنے نہیں چاہیے دو وجوات ایک یہ کہ ہمارا موقف یہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کی بات کریں اور دوسرا یہ کہ سارے stakeholders سے پہلے discuss کر کے یہ بات کرنے چاہیے تھی آپ نے کیا اٹھ کے جا کے بات کر دی تو میں اسی وقت پہلے یہ سوچا کہ یہ ایکشلی اگر عساق ڈار صاحب کو بے وکوف شخص نہیں ہے یہ ساری بات جو عساق ڈار صاحب نے کیا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے تو جب تفتیش کی تو پتا چلا کہ بات بالکل چل رہی ہے foreign office میں بھی چل رہی ہے اور stakeholders سے بھی بات چل رہی ہے اور green light مل گئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں ہلکا ہلکا کر کے آگے بڑھائیں اس کو ٹیسٹ کریں پانی کو تو اس میں stakeholders were on board آپ دیکھئے how we can do it without any problems تو وہ عساق ڈار صاحب نے بڑی سوچی سمجھی وہ پیشکش کی تھی آج اخباروں میں یہ آگے ہیں کہ foreign office کی طرف سے بھی بیان آگیا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں میری تیڑیا کی خبر یہ ہے کہ establishment کی طرف سے green light مل گئی ہے study کریں اس کو اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کس stage پر کرنا ہے کیا فائدے ہیں اس کے کیا نقصان ہے پورا ہے اس کے اوپر بننا چاہیے مگر in principle کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو پہلے رکاوٹ تھی اور میں آپ کو بتا دوں جو establishment کا موقف ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس وقت جب میں نے یہ بات کہی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی جنرل باجوا کے دوران جب یہ 2019 میں جب article 370 انہوں نے واپس لے کے اور کشمیر کو merge کر لیا تو ہماری government کا ایک immediate reaction تھا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں ambassadors کو withdraw کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا جو کہ انہوں نے جا کے parliament میں لے کیا تھا مگر اس سے قبل ایک اور کمانڈرز کی meeting ہو رہی تھی جس میں یہی سبجک ڈسکس کیا جا رہا تھا اس میں انہوں نے دو تین ہائی پاورڈ وکیل بھی بلائے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو بیان آیا ISPR کی طرف سے وہ بڑا interesting تھا میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی مگر وہ گم گئی بات because خان صاحب نے اتنا strong بیان دے دیا تھا جو فوج کے اندر جو legal opinion تھا وہ یہ تھا کہ یہ تین سو ساتھ ستر جو ہے جس کی اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم نے پہلے دن سے اس کو نہیں مانتا because یہ UN resolutions کے خلاف تھا یہ شیخ عبداللہ نے اور نیرو نے یہ ڈراما کیا تھا اور یہ ڈراما جو ہے ہم نے اس وقت بھی اس کو مصطرت کر دیا تھا اور آج بھی ہم نہیں اس کو مانتے تو اگر وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا ہے تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم تو UN resolutions کے پر بیٹھے ہیں تو یہ بات core commanders کی conference کے بعد جو press conference آئی اس میں یہ تھا مطلب ہے کہ یہ کر لیا ہے ہم تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے اس کو تو اس کو انہوں نے لائے ہم نہیں مانے یہ لے جائیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مگر خان صاحب نے اس وقت بڑی strong line لے لی کہ ہم گالیاں بھی دینی شروع کرتی ہیں نرندرمودی کو اور پھر یہ کہ ہم تجارت بھی نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے وہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو یہ بات پسند آئے گی آج میں آپ کو بتا دوں وہی arguments جو اس وقت دیئے گئے تھے from the establishment آج establishment کے جو تجزیہکار ہیں جو ان کے قریب ہیں وہ یہی arguments پھر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے تو تجارت تو ہمارے فائدے میں ہمیں کرنی چاہیے تو اس کا مطلب مشاہد حسین سید ان کے قریب نہیں رہے نہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں دو points of view ہیں کچھ لوگ مشاہد حسین سید کے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو current اسٹیبلشمنٹ کے leaders ہیں ان سے دور ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور مگر جو main establishment جو اس وقت حکمران ہے حصہ جو اسٹیبلیٹی چاہتے ہیں جیو ایکنومکس چاہتے ہیں ایکنومک ڈیپلومسی چاہتے ہیں اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ساکھ ڈار صاحب کو finance minister نہیں بنانا تو یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ان کو foreign minister بنائیں اور ڈار صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے عن ایکنومک ڈیپلومسی جب وہ لان دن میں تھے پرسکو ہے کہ اس سے مہارے پرابلم سیاسی نہیں ہیں ابن میں سیاسی نہیں ہیں انٹرنلللہ ہے مگر انٹرنللہ ہے مگر ایکنومک ڈیپلومسی کی انجامر سوٹ ً کر سکے تو اگر یہ بریک تھو ہوتے ہیں اس نویت کے جو کہ پاکستان میں انٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہے تو اس کا سہرہ پھر وزیر خزانہ کے سر ہی خارجہ جو پہلے میں وزیر خزانہ تھے نہیں یہ سہرہ تو یہ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا اس کے اوپر شور تو پڑے گا خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو بہت شور ڈالے گی کشمیر سے بھی شور آئے گا بیکنس ہم نے ستر پچھتر سال جو ہے وہ ایک ہی بات کہی ہے وہ ہمارے خون کے اندر ہے اب اس کو ریورس کرنا کو آسان کام نہیں ہے اسی لئے دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جب تک اگلی الیکشن نہیں ہو جاتی انڈیا کی اور نرندر موڈی صاحب واپس آ جاتے ہیں یا نہیں آتے اس وقت آپ کوئی بڑے قدم نہیں اٹھائے جائیں گے ہماری طرف سے اس وقت ہندوستان کا بھی موقف جو ہے پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے گی کیونکہ ہم تو ریلیف چاہ رہے ہیں نا ٹریڈ کے ساتھ کہ جن جن چیزوں کی یہاں قیمتیں زیادہ ہیں اگر ہندوستان سے اکراوس تا بورڈر آ جاتی ہیں تو انفلیشن کم ہو جائے گی اسپیشلی فوڈ انفلیشن تو اس قسم کی ایشیوز ہیں دیکھئے اب سوچیے تو صحیح آف آئیشہ کہ ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان دوچہ جارت ہے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ پوری فل فلیشت ہمارے درمیان سارا سڑک تو ہمارے درمیان ہاں بریج ہے ہم دونوں کے درمیان تو وہ ان کے دروازے ہم نے نہیں من کی افغانستان اور انڈیا کو وہ فائدے لے رہے ہیں اور ہم لے کے بیٹے میں کہ ہم نہیں کریں گے یہ سوچیے تو صحیح تو مطلب ہے کہ اس میں بہت سی خامیہ ہیں اور اگر یہ تبدیل ہوتی ہے تو اس پہ فائدہ ہی فائدہ نقصان نہیں ہے اچھا یہ عساق ڈار صاحب کی جو خصوصیت ہے اس پہ تو ہم نے ایک ڈیٹیل بات بھی کرنی ہے ڈیو ٹو سی سی آئے میں کچھ چینجز ہیں وہ اس پہ کریں گے بات لیکن کمیم بیک ٹو در ٹوپک وہ جو خط آیا خط کی سگنفیکنس اصل میں میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ جب جب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ امریکن ایڈ آتی رہی مشرف صاحب کا دور ہو زیاد صاحب کا دور ایوب خان صاحب کا دور ہو تو پاکستان کی اکانومی نے بڑے اچھے انڈیکیٹرز شو کی ہے اب جب پاکستان کی اکانومی برے حالات میں ہے وینٹی لیٹر پر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لیٹر کے بعد اس نوعیت کی ایڈ ریسٹور ہو جائے گی جیسے کبھی کیرلوگر بل آیا تھا پھر ہماری فوجی امداد بھی چلتی رہتی تھی وہ بند ہو گیا افغانستان کا ایشو ہی ڈیڈ ہو گیا تو کیا رسٹور ہو سکتی ہے ایسے کوئی ویڈ ناٹ کس ایشو کوئی نہیں امریکہ کے لئے تو چائنہ بھی نہیں ہے ایشو نہیں تو چائنہ آپ ان کی بات نہیں مانتے آپ اگر امریکہ کی بات مانے چائنہ کی اوپر تو بڑا پیسہ مل جائے گا مگر آپ تو ان کی بات نہیں مانتے چائنہ کی اوپر آپ نے تو الگ کر دیا آپ نے کہا جی چائنہ اور پاکستان کی جو تجارت ہے اور جو دوستی ہے وہ ہر موسم میں ہے دن رات ہے سالب سال ہے اور اس میں امریکہ اور کسی اور کے مداخلت is not acceptable تو آپ نے تو سائیڈ لے لی ہے وہاں اسی لئے part of the problem ہی ہے ہی رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کو جسے کہتے ہیں تھوٹو دکھا دیا کہ یہ چائنا کے ساتھ sorry اور بائی دے وے میں آپ کو بتاؤں ابھی حالی میں چینیز انویسنٹس ہی یہاں بہت ہیں اسی لئے because there's a very strong and unshakable bond between the two countries اور اس میں بہت سے کامن انٹرس بھی ہیں چائنا wants the root چائنا wants to get into central asia چائنا is very keen کہ افرانستان بھی stable ہو پاکستان بھی stable ہو چائنا کی ساری road and belt initiative جو ہے وہ depend آپ سمجھے نا جو flagship ہے وہ سپیک ہے اس flagship is سپیک and so that is the chinese route to becoming number one in the world تو وہ کیسے آپ اور آپ جو ہے آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں انویسنٹس بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کی security کے ساتھ بھی بہت قریبی تللک ہے آج اگر ہم انڈیا آپ کے ساتھ کو پنگا لیتا ہے تو you can be one hundred and twenty percent assured that china will come to your resistance کس طریقے سے وہ ظاہرہ نہیں بتاتے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا but آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت امریکن ویپنز جو ہیں ان کا جو اہمیت تھی پاکستان کی آمی کی آسینل میں وہ کام ہوتی جا رہی ہے اور مسائل تکنالوجی کوریا سے آ رہی ہے آئی ہے and باقی جو سارے آپ کے ٹانکس ہیں آئی ہے ایک رافتہ and everything else that's all coming from china so میں یہ سمجھتا ہوں کہ the united states has nothing much to gain from pakistan بگر وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ روس کے کیمپ میں نہ چلے جائیں اسی طرح so that is a major concern for them دوسری concern ان سے یہ ہے کہ because you're a nuclear power وہ یہ چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے آپ تلکات اچھے رکھیں because وہ سارے وقت فکر کرتے ہیں کہ یہاں جو neighborhood میں islamic groups with weapons and pakistan کے اندر islamic groups with militancy so they're scared کہ you know پہلے بھی یہاں usama bin laden بھی یہیں سے تو ایک track record بھی تو ہے ہمارا اس لئے i think they will support this resumption of trade between pakistan and india تو اس قسم کی issues ہیں مگر وہ جو تھا کہ 20 arab ڈالر آپ کو امریکہ نے دیا during the from 2000 to 2020 جس کا ذکر ڈالر ٹرمپ نے کیا تھا کہ ہم نے تو 20 arab ڈالر دیا اور یہ ہمارے ساتھ double crossing کرتے رہے وہ اب زمانہ ختم ہو گیا because americans have not much of an interest left in afghanistan ابھی اس میں جو green alliance اور climate resilience کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ climate change کے حوالے سے فنڈ ملنا ہے ایکسپیک کیا جا سکتا اور global lenders اس لیٹر کے بعد آئیشہ وہ بھی بس آئیم ہی ہے کتنا لمبے چوڑے پیسے کوئی نہیں ہے وہاں آپ کو اگر آپ کا حصہ مل جائے تو وہ بھی شریر امان بچاری دن رات بھاگ دوڑ کرتی رہی ہے آپ کو اپنا حصہ بھی نہیں مل رہا حالانکہ سب سے زیادہ affected by climate change we are one of the few countries ہماری ساری water supplies everything is to جنگ اور on ek Beautiful ڈر ڈیول 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 ڌیِ اور سب پاکستان کامیٹ سے موٹر ہے کشمیر بنے گا پاکستان یا نہیں اندرس وقت ہوتا ہے جس کے بیسی سکر آپ کی water lifeline چل رہی ہے کیا وہ مرکرا رہ گی کی نہیں کیا اندیا اس کو سامتاج کرنے کی کوشش کرے گا کی نہیں اس کو تو change کرنے کی کوشش کرے گا کی نہیں اور اس صورت میں اگر ایسے ہوتا ہے then you will need the entire world community on your side because if india diverts the waters of the two three rivers that come to pakistan then there will be acute problems if it damns them and it restricts the water تو یہ water distribution is far more important یہ کہ کشمیر بنے گا اس لئے پاکستان وہ اپنی الگ بات ہے کہ مسلم مجوریٹی کنٹری زبردستی ان کو حضم کر لیا انڈیا نے but the fact is that the water is a critical issue water is a critical issue for پاکستان وزاوی انڈیا water is a critical issue for پنجاب وزاوی سندھ and بلوچستان and KP province تو یہ ساری issues یہ ہیں they are all water related جتے بھی issues اس وقت بسکس کیے گئے ہیں ان سب پیشپندی اور ان کے حوالے سے پیش کی انتظامات بہت ضروری ہیں ہم باپس آتے ہیں بہت سے اہام issues لے کر break کے بعد Welcome back to the show ایک اور معاملہ جس نے ریپلز create کی ہوئے ہیں ہمارے نیوز کے آرینہ میں وہ ہے ججز کا لیٹر سکس ججز کا لیٹر اور اس کے بعد ایک کمیشن اب کمیشن کے لیے چھے نام گردش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بن سکتا ہے جسیس ناصر ملک تصدق جلانی ہے سردار تارک مسود ہے منظور ملک ہے مقبول باکر صاحب ہے یہ چھے نام ہیں جو بن سکتے ہیں ریٹائیڈ جج ہونا چاہیے وہ ہیٹ کرے گا اب آپ سے یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ لیٹر آیا تو پنجاب بار کے علاوہ باقی بارز نے مطالبہ کیا کہ بھئی جو تین ججز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہیں ان کو نکال کے سینیورٹی وائز جو باقی تین ججز ہیں وہ ہیڈ کر لیں کمیشنر ان میں سے کوئی ایک کر لیں لیکن ریٹائیڈ جج کو ہی کیوں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے یہ سوال اہام ہے لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ساری جو کرن جوڈیشری ہے ساری ساری کانٹرویشل ہو چکی ہے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کوئی جج نہیں ہے جس کے اوپر الزام نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا یہ اسٹیبیشنٹ کا آدمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہی ہے کہ ان سے دور ہی رہا جائے مجھے آپ کوئی ایک جج کی بات بتاتے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں میں نام لینے لگے تھے پھر میں نے چھوڑ دیا ادھر ہی چھوڑ دیں تو اب بات یہ ہے کہ ایٹس اگوڈ آئیڈیا کہ کوئی ریٹائر جج بگر وہاں بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کسی جج کو ڈھونڈنا جس کے اوپر اتفاق ہو جائے اور پی ٹی آئی نے تو اپنا موقف پہلے سے بیان کر دیا ہے کہ وہ اکسیپٹی نہیں کرتے کسی کو وہ تو کچھ اور چاہتے تھے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جج ہو جو کہ ظاہر ہے ان کے قریب ہو ایڈ سو آن مگر اب گورنمنٹ نے جو چھے نام ابھی تو نہیں کمنٹ نے کوئی نام دیا مگر جو گردش کر رہے ہیں اس میں ایک نام ایسا ہے جس کے اوپر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ان کو نومینٹ کیا جاتا ہے اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ان کو نو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اچھا ناشرل ملک صاحب ہیں ایکس چیف جسٹس اور یہ ایک وقت جب پچھلی دوہزار تیرہ کی الیکشن دوہزار چودہ میں خان صاحب نے چیلنج کیا جس میں پہنتی پنچر شنچر بھی سارا چار ہلکے جار ڈرامے یہ سارا کچھ کیا خان صاحب نے تو اس وقت خان صاحب نے خود ان کو نومینٹ کیا تھا ان کی اپرویل کے ساتھ جسٹس ناشرل ملک کو لگایا گیا تھا اچھا and he conducted those proceedings immaculately he was such a fine judge such a fine gentleman and so thorough and so fair کہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی ان کے آگے پیش ہوا تھا وہ پہنتی پنچر بھی چال رہے ہیں تو عمران خان صاحب اور حفیظ پیرزادہ یہ بھی وہاں سپریم کورٹ میں آئے تو خان صاحب بڑے خسیانے لگ رہے تھے جب مجھے ملے میں کہا ہلو عمران ہلو میں دل گیا کہ تیرے پہنتی پنچر تو کی کرنا پہ میں سوچا کہ بچارہ پہلے ہی خسیانہ وہ چھٹی ہو گئی وہاں پہنتی پنچر تھی سارا کو مگر اگزاکلی اس وقت اسٹیبیش رنٹ کو چلا رہی تھی تو خان صاحب پتا تھا کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو ہمیں بھی پتا تھا کیا صحیح اور کیا غلط ہے مگر ناصر ملک صاحب نے بڑی امیکلر تھرو سٹیڈی کی بڑی زبردست الیکشن کمیشن کے اوپر تو بہت کڑی نظر رکھی ہونا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے ہوا چھے ماہ چلی یہ پوری کمیشن تو اگر ان کا نام آتا ہے اور وہ اگری کرتے ہیں تو خان صاحب کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر یہ ہوگا کہ اس وقت کے سارے جو خان صاحب کے بیان تھے ناصر ملک صاحب وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے لو جی تو انہوں سے سپورٹ کا نظر تھے آج تو انہوں سے خلاف ہو گیا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ایکس چیف چستس صاحب نے کبھی کوئی سیاسی بیان نہیں دیا کہیں پبلک میں نہیں آئے بڑی امیقلی بہیویئر ہے تو اگر وہ مان جاتے ہیں تو اگر وہ مان جاتے ہیں تو اگر وہ اگری ایڈیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تب آپ پیش ہو گئے تب عبران خان صاحب ہی پیش ہو گئے اس کمیشن کے سامنے جن چھے ججز نے الزامات لگائے ہیں وہ ریٹائر جج کے سامنے پیش ہو جائیں گے دیکھئے ریٹائر ججز سینیہ جج ہیں سرونگ ججز سر کر 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 ان کو کہلاتے ہیں سو انسطر بڑی ہوتی ہے ریٹائر ججز کی اسپیشل سمبڈی لائک ناصر مولک تو یہ جونئر ہیں ان کے سینئر کو پھر بھی اور وہ بھی ایسا سینئر جس کا ریکارڈ اتنا امیقلیٹ ہو مگر سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرات چھے کے چھے کہتے ہیں ہم نے نہیں مانتے تو you have a real crisis ٹھیک مگر then پھر اس کے بعد میرے سے مت پوچھئے کہ اب کیا ہوگا نہیں seriously آپ نے تو crisis کا کل بھی ذکر کیا تھا مجھے تو اگر یہ resolve نہیں ہوتا then we are faced with some very drastic measures استیفے تو نہیں آئیں گے استیفے تو نہیں آئیں گے نہیں استیفے مانگ رہے ہیں نا استیفے کس کے پاکستان سے بھی استیفہ مانگا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے مانگے سے کچھ نہیں ہوتا نا کوئی اور بتائے نا کوئی اور حیثیت ہو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی unfortunately حالانکہ عوام ان کے ساتھ ہیں مگر ان کی حیثیت نہیں ہے جس کے ساتھ اگلا سوال یہ آتا کہ عوام ان کے لئے کھڑی کیوں نہیں ہوتی وہ اللہ کسی وقت آپ اگر کریں گی تو اس کو اوپر بھی بات ہو سکتی ہے مگر ابھی تو بچارے آپس میں لڑ رہے ہیں اپنے لیڈر جو ہے ان کا نام بھی نہیں ٹی وی کے اوپر لیا جا رہا ہے بانی بانی کر کے بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہم تو عمران کہتے ہیں بانی بانی پیٹی آی بانی پیٹی آی اوہ بھئی کی نہیں مگر کہا پا بندی تو نہیں ہے تو یہ نا دھت پڑھ گئی ہے بس کچھ عرصہ رہی نا پا بندی آئی مطلب ہے ان کو کہا گیا ہوگا نا یہ مظیر لوگ ہوں خورت سوڑا جی ایکسائٹ نہ ہو جانا لیکن اس سے ایک ہونٹروورسی بھی کرییٹ ہوتی ہے نا انٹرنیشنلی امپریشن جاتا ہے کہ اب بھی پا بندی ہے اور آپ نام نہیں لے سکتے اور وہ جو بیانی آیا ہے کہ بھئی پابندی ہے پاکستان میں اس کو تقویت ملتی ہے تو ان کو نام لینا چاہیے نا نام لینا چاہیے عمران خان ختم مجھ بات نیازی نہ کہیں عمران خان کہیں پھر اب وہ نیازی کہہ دیا تو کہیں گے نا نونی نے تو اس لیے but I think it's ridiculous یہ سارے لگے رہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی والے خود یہ لگے رہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی فاؤنڈر کہنا مطلب بانی کہنا وہ بھی ایک دفتہ ہے نا عمران خان عوام اس کے ساتھ ہے آپ جانیز کے ساتھ تو نہیں ہیں یہ سارے جو پی ٹی آئی کے جانیز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہیں سارا عمران خان ہے مجھ لگا باقی پارٹیز کو کہہ رہے ہیں آپ انہی کی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں تو ٹھیک ہے نا ان کو بھی پتا ہے اچھا یہ اتنی سپریم کورٹ کے بارے اتنی بڑی کورٹ اور اس کے چھے ججیس کا اس طرح سے لے ٹلک نا یہ سامباد ہائی کورٹ ڈس فنکشن نہیں ہوگی in a way نہیں نای کام چلے گا یہ آگے کرائیس اس طریقے سے نہیں بڑھے گی یہ چھے جو ہے نا یہ اور کرائیسز نہیں کر سکتے انہوں نے جو کرنی تھی کر دی اب اگر کوئی کرائیسز بڑھتی ہے یہ تو ان کے ذریعے نہیں ہوگی وہ کہیں اور کوئی در کوئی در that may happen but یہ جو ہے انہوں نے جو کرنا تک کر دیا ہے they are not going to risk their pensions and do anything that will bring them into the supreme judicial council ان کا conduct جو ہے has to remain above board اور کیونکہ ان کے اوپر بھی کچھ انکوائریز چل رہی ہیں کچھ لوگوں کے اوپر تو وہ بھی ایک تلوار لٹکی ہوئے اور ابھی تک کچھ لوگ تو uncharitable قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ تلوار لٹکی تھے اسوا سے انہوں نے کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے these are serious allegations جو ڈیشریز نے کیے ہیں and timing کے اوپر کچھ لوگ بات کرتے ہیں but then ان کا تو کہنا ہے نا ہم نے تو پہلے بھی یہ بات کہی تھی آج آپ بڑی interesting بات مجھے بتا رہی تھی کہ یہ letter جو ہے یہ leak ہوا ہے جی جی اس سے پہلے والے دو letters نہیں آئے سامنے اس طرح سے اور اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے آگیا میڈیا کیسے ہیں ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو انہوں نے خود دیا ہے judges because دیکھیں نا تو وہ اس point کیا اتنا لمبا چھوڑا خط لکھنے کی leak ہوگا تو اس کی کوئی اہمیت بنے گی نا پہلے دو تین انہوں نے خط لکھے ہیں یا representations کی ہیں یا باتیں کی ہیں تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں نکلی کسی کو پتہ نہیں چلا ٹھیک ہے نا جی لوگ لیا کے بے گئے اور chief justice صاحب آمیر فاروق صاحب وہ تو ابھی تک نہیں بولے کہ ان کے پاس یہ representations بھی ہوئی ہیں چپ in fact وہ تو ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا under pressure آگئے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ جلسہ چلسہ کر لیں وہاں ہوں he's trying to save his skin تو اب بات ہی ہے کہ اس کے سکمی چیزیں چلیں گی آم but یہ چھے ججز نے جو shot fire کرنا تھا fire کر دیا ہے اب آگے جو ہے نا وہ واقعی لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہو اب دیکھتے کیسے ہیں کہ پی ٹی آئی کیسے handle کرتی ہے government کیسے handle کرتی ہے supreme court chief justice کیسے handle کرتے ہیں بات اب اسلامباد آئی کوٹ سے آگے نکل گی اور پاکستان people's party کے اس پر کیا موقع ہوتا ہے پاکستان people's party تو چپے ایسے چپ ہے کہ سامپ سونگ گیا نہیں سامپ کیا سونگنا ان کو وہ تو سونگا انہوں نے سامپ کو سونگ لیا نہیں انہوں نے وہ تو سونگانے نہیں نہیں رہنے دیں رہنے دیں رہنے دیں انہوں نے جتے بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس کمیشن کی تشکیل پہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آج تک کمیشن بنانے کے نتیجہ کیا نکلا یار یہ کمیشن صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ایسی ہے جب کوئی معاملہ کمیشن میں چلا جاتا ہے خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ برطانیہ ہو جرمنی ہو وہ جو urgency ہوتی ہے نا کسی چیز کی کمیشن تو لیتی ہے سال چھے سال موری ڈیٹیل میں جب تک وہ آتی ہے اس وقت تک پتہ نہیں پانی کہاں کا کمانی چلا گیا ہوتا ہے جو لوگ جنہوں نے initiate کی بھی ہوتے ہیں وہ حکومت چلی گی ہوتی ہے نئے لوگ آگے ہوتے ہیں بہت لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر وہ بھی جو کمیشنز ہوتی ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے if and but ہر چیز لوگ پلک دیکھ کے ناب دول کے اور کوئی clear cut فیصلہ نہیں آتا اور اگر آتا بھی ہے تو یہ کبھی نہیں recommend کرتے کہ آپ یہ action لیں وہ بتا دیتے ہیں یہ ہوا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں حکومت کی اوپر اس وقت کی کہ آپ action کیا لیں گے تو وہ ایک اور نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وہ کہاں کی action لیں چھڑوں پر ان جو ہو گیا ہو گیا سو یہ کمیشنز جیسے ہی آپ یہ کمیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ cold storage میں جائے گی آئے گی کبھی تو اس کی report ہی نہیں آئے گی اگر report leak کو بھی جاتی ہے تو there will be no scope for action اور بائی دوئے یہ issue ایسا ہے کہ جس کے اندر جس قسم کی evidence مانگیں گے وہ تو evidence ملے گی نہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ وہ ملے گی نہیں اور کیونکہ اگر ملتی ہے تو وہ ایک establishment کے خلاف ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ establishment کے خلاف کوئی بھی کمیشن کھل کے بات کرے گا اب اس کا سیریزی ہیار بات ہے اس بات کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ فیضاباد دھرنے کے فیصلہ آیا تھا اس میں جو سفارشات تھی ان پر ابھی تک کمل درامت ہو نہیں سکا اور ایک بار پھر قاضی فائز عیسی صاحب اور وزیراعظم کی ملاقات میں یہی کہا گیا کہ وہ جو اس دھرنے کے فیصلے کا پیراگراف نمبر 53 ہے اس کے مطابق ہم قانون سازی کریں گے لیکن کب سوال یا نشان اس پر ہیں آتے ہیں رکھے بعد Welcome back to the show آپ سے بڑے سوال ہوتا ہے گدر سنگی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے نہ کس شخصیت کے حوالے سے ہوتے ہیں لیکن میں اس شخصیت کے حوالے سے سوال نہیں کرنے جاری میں یہ سوال کرنے جاری ہو کہ مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیلیں نو ہوئی ہے اور اس میں پہلی مرتبہ تاریخ میں وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کانسل میں شامل ہو گیا اور وزیر خارجہ اس لئے کانسل میں شامل ہوئے کہ وہ اسحاق دار ہیں کی وجہ بڑی آپ نے بتائی دیا جواب کہ وہ اسحاق دار ہیں تو مطلب ڈار صاحب جو ہے وہ کل کو kick off کر کے خود آ جائیں گے کیا نہیں کانسل اف کامن انٹریسٹ میں چار چیف منسٹرز ہیں جی جی ایسی ہے تیڑے سوال ہیں آپ کو پتا ہے یہ کانسل اف کامن انٹریسٹ جو ہے سی سی آئی یہ سارا جو فیڈریشن اور پروvincial issues اب ایک طرف پیپلس پارٹی بیٹھے بھی اپنی جھولی کھول کے ہم نے یہ لینا ہے یہ نہیں دینا ادھر اب کے پی والے بھی شروع ہو گیا ہم بھلوچستان والے پہلے دن سے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ نہیں تو یہ کانسل اف کامن انٹریس is a very very important post اور یہ اکنومک اتنا نہیں ہے جتنا پولیٹیکل ہے اسحاق دار کو لیا گیا ہے because he enjoys the full confidence of Nawaz شریف and of شباز شریف ان کو اس لیے نہیں لائے گیا وہ فورن منسٹر ہے فورن منسٹری کے یہاں کوئی کام نہیں ہے یہاں ایک ڈیپٹی پرائم میسٹر لیول بندے کا کام ہے جس کو سیاست بھی آتی ہو جس کے تلقات بھی ہو اور دار صاحب کے بائے دوائے زرداری صاحب کے ساتھ بڑے تلقات ہیں بہت لوگوں کو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تو دار صاحب کا ہونا وہاں بڑا ضروری ہے اسی لیے بکوز ڈار صاحب تو that's the only reason اور کوئی reason نہیں ہے چلیں فورن آفس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس میں ڈار جب پرائم میسٹر صاحب چیئر نہیں کر سکیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سٹیج آئے کہ پرائم میسٹر صاحب بیزی ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں یا وہ نہ آنا چاہیں تو ڈار صاحب will چیئر ہے اور اسی لیے ان کو ساتھ رکھا گیا ہے میں نے تو ان دونوں کو آپریٹ کرتے خود ساتھ ساتھ دیکھا ہے جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو ہر ٹیڑے سوال جہاں زرداری صاحب یا کوئی اور انوارڈ ہوتے تھے تو شہباز صاحب ہمیشہ ڈار صاحب کو ساتھ رکھتے تھے اور زیادہ باتیں ڈار صاحب کرتے تھے شہباز صاحب کم باتیں کرتے تھے تو ڈار صاحب آگے ہو کے باتیں کرتے صاحب دار صاحب کم باتیں کرتے تھے نواز شریف اور شہباز شریف اور پھر فیملی کونفیڈانٹ ہے اور اس لئے باتیں کرتے تھے ایم بہری انٹرسٹنگ اچھا چلے اب سوالوں کی طرف آتے ہیں جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اور نمبر آف قویسٹن بٹ آئی کے ساتھ سے چودری پرنس ہیں یہ کیا پوچھنا چاہرہے ہیں سیٹی صاحب سے جو آپ نے کام کیا اس کو پاکستانی کون بلا موسن نقوی جو ہے اس کے پاس وہ کونسی ایسی گدھر سنگی ہے کونسی ایسی اس کے پاس اکلے کل ہے اس کو چیرمن پی سی بی بنا دی ہے اور وزیر داخلہ بھی بنا دی ہے اچھا دیکھئے پھر یہ موسن نقوی کے اوپر سوال آپ لے آتے ہیں پتہ نہیں کیوں آپ کوئی سازش ہے یہ نہیں نہیں سیٹیزار جرمنی تک سازش نہیں جا سکتی نہیں میرا مطلب ہے سوال تو آتے ہیں بہت زیادہ سوال بہت زیادہ آپ کیوں سیلیکٹ کیوں کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرا ایک پرابلم ہے میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا نہ کر سکتا ہوں میری دوستی بھی ہے اور پھر میرا وہ ایک ایشیو ہے نا کہ لوگ سمجھنے کے شاید کھٹے انگوگو کی بات آپ کو پتہ ہے آپ نے کل کہا تھا کہ پرسنل بائس نیس نہیں آنے دیتے آپ انیلیسز میں پھر آپ یہ کر دیتے ہیں پھر آپ مجھے جواب دینا پڑتا ہے اچھا دیکھیں دو بات ہے بڑی بڑی سمپل سی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ الزام لگانا کہ محسن نقوی صاحب کو کیا پتہ کرکٹ کے بارے میں اور ان کو کیوں لے کے آئے ہیں آپ جو اتنا اچھا کام کر رہے تھے آپ کو کیوں نہیں لے کے آئے ہیں اور ان کو کیا پتہ ان کو لے آئے ہیں اس کا جواب میں بڑا سمپل سا دیتا ہوں کہ جب دوہزار تیرہ میں میں آیا تھا پی سی بی میں میرے پر بھی یہ الزام لگا تھا کہ تونو کی پتہ کرکٹ تھا تو اسی کبھی کرکٹ کھیلی ہے کبھی فرسلاس کرکٹ کھیلی ہے آپ تو آپ کا نام و نشان نہیں ہے کرکٹ کے اندر تو آپ کہاں سے آگئے اور وہ فیر سوال تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کرکٹ کے بارے میں بینجمنٹ، ادمنیسٹریشن اور آپ as a fan پیشنٹ فان وہ تو تھے ہم تو بات یہ ہے I learnt on the job I learnt on the job and as it so happened with God's grace I was able to deliver something کچھ نہ کچھ نہ دے گیا تو کوئی یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے he is a competent man he will learn on the job میرا خیال ہے وہ issue نہیں ہوگا تو اس لئے یہ کہنا جو انہوں کی پتہ یہ تو میں چھوڑ دیں اس بات کو آپ یہ زکا صاحب کے بارے میں کہہ سکتے تھے because genuinely انہیں نہیں کوئی خاص پتہ تھا although he had served as chairman but ان کو genuinely cricket کے بارے میں اور administration کے بارے میں اتنا نہیں معلوم محسن is an intelligent person who's run the chief Punjab government for over nearly a year وہ جو experience is huge Punjab provinces are 130 million یا 13 crore سے زیادہ it's bigger than any European country تو please give him the credit کہ انہوں نے he's done a good great job اس لئے I think he can handle it سوال یہ ہے کہ جو advisory committees ہوتی ہیں because he doesn't know the subject وہ I'm afraid وہاں problem نہ ہو مگر جو سوال ان کے بارے میں کھڑے ہوتے ہیں جن کے جواب میں نہیں دینا چاہتا مگر وہاں وہاں خود دے دے یا وہ خود کسی وقت دے دیں کہ کیا ضرورت تھی کہ آپ ابھی interim government کے اندر ہی آپ نے خود کے آپ اندر آگیا انہا کہ interim government کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کسی کو appoint کرنا in a long term basis تو وہ آپ نے کروایا اسی طریقے کے ساتھ کچھ آئین کے اندر بھی تبدیلیاں کروائی ہیں انہوں نے کرکٹ کی آئین کے اندر وہ بھی آپ کا حق نہیں بنتا تھا اب وہ کیسے ہوا وہ کس گدر سنگی کے ذریعے سوال گدر سنگی کا آجاتا ہے وہ کس گدر سنگی کے ذریعے آپ کو یہ سب کچھ ملا تو گدر سنگی کا نام ہے اور آگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ چھوڑیے آپ کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسی بات ہے تو اللہ کرے مجھے بھی مل جائے ایسی گدر سنگی تو پھر دیکھو میں تو I'll fly میں تو ایسے ایسے کر کے You'll have wings I'll have wings I'll fly like an eagle soup down like a hawk مطلب ہے کہ مجھے ایسے لگے گا کہ I'm 40 years old تو آپ کے ساتھ وہ ہو گدر سنگی تو پھر You can climb Mount Everest محسن صاحب کی میں بتاؤں ابھی کال وہ گئے تھے کالیا پرسو کے پی گئے وے تھے اور وہ ٹفی کے ساتھ negotiation کرنے کہے اچھا گھنڈا پور سنگی دیکھیں حالا کے اچھا مگر محسن رات کو گیارہ مجھے وہاں سے سپیڈی ہے نا سپیڈی گنزالز آپ نے سنا سپیڈی گنزالز نہیں آپ مجھے سنا وہ ایک سپینش کوبک کیریکٹر ہوتا تھا سپیڈی گنزالز تو سپیڈ پہ آتا سپیڈ پہ سانگ بھی آئی تو اس لئے سپیڈی گنزالز اب دیکھیں کتنی انرجی ان میں تو ہیستیس پہ دونوں کام کرلوں گا تو why do محسن محسن is capable okay whether he can deal with two things at the same time میں سمجھتا ہوں وہ بھئی بڑی issue نہیں ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے آپ کو لگے گا ایسی ہیسی ڈیلی مجھے مجھے مگر جو آگے جو چیزیں آرہی ہیں جہاں ریل ڈیل کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں in good advice okay sincere ان کی جو advisory team ہے نا کرکٹ کے اوپر جی اس نے بڑی خامیہ ہیں محسن doesn't know enough about کرکٹ like I didn't know much but I learnt on the job took me 4 years 5 years to learn آگے decisions آنی ہیں سیلیکشن کمیٹی کی آگے decisions آنی ہیں کی کی آگے ریسیزن آنی ہے کوچز کی آگے ورلڈ کپ آرہا ہے تو اگر آپ نے غلط فیصلے کی ہے تو سارے نظر آئیں گے ورلڈ کپ کے دوران اور آپ survive نہیں کر سکیں گے ورلڈ کپ اگر ورلڈ کپ میں پٹائی ہو جاتی ہے ہماری جیسے ایشیا کپ میں ہوئی کے ساتھ ہوں گے مگر اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو کرکٹ کی پر ادوائز کر رہے ہیں میری ایکسپیرین کے مطابق they're not up to the job and I just hope کہ Mohsen realizes this and gets the right people on board and makes the right teams otherwise I fear that cricket is in for a rough time in national cricket کے مفاد میں آپ یہ سجیست کریں and you see that I hope and pray that he spends time trying to understand these issues ابھی تاک جو فیصلے ہوئے ہیں regarding team selection regarding captaincy or regarding coaches I'm afraid not it doesn't inspire confidence okay okay تو پھونگ پھونگ کی can inspire confidence okay اگر انکو موقع ملا تو I hope he will be up to the job چلے وشنم بیس 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 اگلے بیس بیس بیس